ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو ماری یوٹیو چانل فیفر آئیس ٹیک تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایم پی ڈیلائٹ یوز کروگے بینہ ایٹی ایم کارڈ کے مطلب کہ اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ نہیں ہے آپ پھر بھی ایم پی ڈیلائٹ یوز کر سکتے ہیں کیا پروسس اس کے لیے کرنی ہے کیا کرنا ہے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سمجھاؤں گا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور نالیجبل ہونے والا ہے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک زرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے چنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چنگ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے کیونکہ یہاں بھر آپ کو آئی سے انٹرسٹڈ ویڈیوز ملتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو بینہ ٹائمز آیا کہ یہ ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو جانا ہوگا اپنے بینک پہ جہاں پر آپ کا ایکاؤنٹ ہوگا نیاریسٹ برانچ ہوگا آپ کو وہی پر جانا ہوگا تو دوستو اس کے بعد آپ کو چیک کرنا ہے کیا میرے ایکاؤنٹ پہ کوئی نمبر راجسٹر ہے یا نہیں ہے آپ کو معلوم ہوگا کیا آپ کو ایس ایم ایس آرہی ہے jackieبینک کی جب آپ کبھی بھی کوئی ٹرانزکشن کرتے ہیں مطلب کہ آپ کو معلوم ہوگا کیا میرے کسی بھی ایکاؤنٹ پر کوئی نمبر ریجسٹر ہے اگر آپ کے ایکاؤنٹ پر کوئی بھی نمبر ریجسٹر نہیں ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا گنا ہوگا ایک SMS فرم فیل کرنا ہوگا SMS فرم کس طرح سے فیل کرنا ہے میں نے آلڑی ویڈیو بنایا ہے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا ایمپولائیز کے پاس اور ان کو بتانا ہوگا سر میں ایمپی ڈیلائٹ یوز کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ آپ سے کچھ ڈیٹیلرز مانگیں گے فار اگزمپل آپ کو ساتھ لے کے جانا ہوگا آدھر کارڈ کا فوٹو سٹیٹ یا پاز بک کا فوٹو سٹیٹ وہ آپ سے یہ کچھ ڈاکومنٹرز مانگ سکتے ہیں ایز اے پروپ اس کے بعد وہ وہی پر آپ کے نمبر پر ایمپی ڈیلائٹ ریجسٹر کریں گے لیکن نمبر وہی ہونا چاہیے جو آپ کے موبائل فون میں ہوگا جس پہ آپ ایمپی ڈیلائٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے نمبر پر ایک ایمپن آئے گا جب آپ ایمپی ڈیلائٹ یوز کروگے تو آپ سے ایک ایمپن مانگے گا تو آپ کو وہی ایمپن دینا ہوگا وہ آپ کے اسی موبائل نمبر پر آئے گا جو نمبر آپ نے وہاں پر دیا ہوگا مطلب کی جو ریجسٹر ہوگا تو اس کے بعد ایزیلی آپ اپنا ایمپی ڈیلائٹ یوز کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کو کوئی بھی دکت آتی ہے تو آپ وہی پر ایمپولائیز سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں وہی پر یہ سب کچھ پروسس کرنا تاکہ وہ آپ کو وہی پر اچھے سے ہیلپ کریں گے سو دوستو آئی ہوب کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بھائی کی چننل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے